اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو نیا روزگار کرنا چاہتا ہے شروع کرنا چاہتا ہے یا روزگار میں بیٹے ہوئے ہیں اور وہ توڑا سا سوچ بیچار میں ہے کہ ہمارا کاروبار کیسے چلے کیسے بڑھے تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکر کیجئے اور بل آئیکان پہ ضرور کلے کریں تاکہ روزگار کے بارے میں آپ لوگوں کو معلومات ملتی رہے اور آپ کو کوئی نہ کوئی پائدہ حاصل ہو اگر آپ اپنا روزگار کو شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے شروع کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ کا اس روزگار میں تجربہ ہونا چاہیے اگر آپ کا اس روزگار میں تجربہ ہے تو آپ کا یہ پہلا سٹیپ ہے کہ تجربہ شخص بیٹا ہوا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس تجربہ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا جذبہ نہیں ہے اس روزگار کو کامیاب کرنے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے روزگار کو چلانے کے لیے کاروبار کو چلانے کے لیے اگر آپ کے دل میں جذبہ نہیں ہے تو وہ جذبہ پیدا کرے جب آپ جذبہ پیدا کرتے ہیں آپ کے دل میں جذبہ ہے لیکن یہ جذبے کے بعد ابھی آپ کو محنت کی ضرورت ہے اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو یہ پھر بھی آپ کا جذبہ دل میں ہی رہ جائے گا جب آپ محنت کرنا شروع کر دے تو محنت کے طریقے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بشک وہ اپنا دکان میں بیٹا ہوا ہے یا اپنا روزگار میں پیکٹری میں بیٹا ہوا ہے کچھ چیز بنا رہا ہے کچھ چیز بیچ رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے لیکن وہ کسی جگہ میں جا کر بیٹا ہوا ہے اور وہ روزگار کر رہا ہے اگر اس کا روزگار اسی میں چل رہا ہے اور وہ اس نے ایسا طریقہ ایسا ٹریک بنائی ہوئے کہ لوگ ان کے پاس خود آ کر خریدتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں وہ اسی جگہ میں چل رہا ہے کامیاب ہے اگر آپ اپنی جگہ میں بیٹا ہوا ہے اور آپ کامیاب نہیں ہے پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے پھر آپ کو ملجل کرنا چاہیے ملجل کیا ہے آپ یہاں سے نکل یعنی کچھ ٹائم کے لئے آپ کسی لوگوں کے پاس مشورے اور جانا اور ادھر ادھر بیٹھنا لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا اور لوگوں کو تعریف کروانا لوگوں کو اپنا چیز دیکھوانا اور اسی طریقے سے آپ کا کوئی نہ کوئی اٹریکشن بنے گا یعنی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے اس کا قیمت کیا ہے اس کا پرائس کیا ہے وہ کتنا مال ہے وہ کتنے کا آپ بیچ رہے تو آپ کا جو اگر کوئی اٹریکشن نہیں ہے تو اسی سے آپ کا اٹریکشن بننا شروع ہو جائے گا اور جب آپ اسی طریقے سے یعنی لوگوں کو اکٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی جب آپ جدر بھی ہے آپ کے پاس جتنا سامان ہے جتنا مال ہے اگر آپ جا کر لوگوں کو بتا ریتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز ہے بے شک آپ سبلائی کریں بے شک آپ خود آپ آج کل جو نیٹ ہے نیٹ پہ بھی چل لے آپ واتس اپ پہ لوگوں کے ساتھ رابطے کر سکتے ہیں اور اگر آپ سبلائی کرتے ہیں تو سبلائی تو بہترین کام ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ ہے یا وہ آپ کو پرسنٹیج پہ آپ نے رکھا ہوا یا آپ خود سبلائی کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں کسے ٹائم پہ یعنی اثر کے بعد یا صبح یا دوپیر کے ٹائم پہ اور سپلائی کرتے ہیں تو اسی سے آپ کا یہ روزگار بڑھنے لگے گا لیکن جب آپ محنت نہیں کرتے ہیں محنت کے بہت سے طریقے ہیں محنت آپ کے ڈیوٹی ہے جب آپ ڈیوٹی کرتے ہیں محنت کا آپ گاک کے سامنے اپنا مغزماری کرنا ہے اس کو مطمئن کرنا ہے اس کو سمجھانا ہے اس کو طریقہ دینا ہے اور محنت آپ کا سپلائی ہے اگر آپ سپلائی کرتے ہیں آپ لوگوں کو اپنا مال پہنچاتے ہیں تو یہ بھی ایک محنت کا ایک طریقہ ہے محنت یعنی آپ کوئی نہ کوئی ایک ایسا راستہ بنائیں کہ آپ کو نظر آتا ہو کہ یار میں اس طریقے سے آپ نے روزگارو چلا سکتا ہو جس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سوچ بیشار اور آپ کا جذبہ ہے اور آپ کا دل جذبے سے بر جاتا ہے لیکن آپ کو محنت کی ضرورت ہے جب آپ محنت کرنے جورو کر دیں تو محنت کی طریقے بہت سے ہے جو میں نے آپ کو واضح کر دیے اور یہ طریقے آپ جب آزمائیں گے انشاءاللہ تو آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے خدا حالی